بلکل اور گرافکس کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھایا کہ پردھان منطری ناریندر موڈی کے لیے کن کن کیسے کیسے الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے پردھان منطری کو اب شبد کہہ جاتے ہیں تو پی ایم وپکش کے ان آروپوں کو ہی مدہ بنا لیتے ہیں چناؤ پرچار میں ہر بار یاد دلاتے ہیں کہ وپکش نے انہیں کیا کہا اس کا زبردست فائدہ بھی بی جے پی کو ہوتا ہے آپ کو دو ہزار ساپ کے موت کا سوداگر والے بیان سے لے کر اب تک کیا کیا بڑے حملے بولے گئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ بھی ضرور جاننا چاہیے تو یہ دیکھئے گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں سونیا گاندی نے دو ہزار سات میں نفساری میں کہا گجرات سرکار چلانے والے جھوٹے بے ایمان اور موت کے سوداگر ہیں موڈی کا پلٹوار بی جے پی نے اسے مدہ بنایا ویدان صبح میں بم پر جیت ہوئی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی تو یہ نتیجہ ہوا پردان منطری نریندر موڈی کے لیے ایسے الفاظوں کے استعمال کا مانی شنکر ایئر سترہ جنوری دو ہزار چودہ موڈی پی ایم نہیں بنیں گے چائے بیچنا چاہیں تو ہم یہاں پر جگہ دے دیں گے یہ کہا تھا مانی شنکر ایئر نے موڈی کا پلٹوار چائے پر چرچہ کیمپین چلا دیا پردان منطری نریندر موڈی نے دو ہزار چودہ میں دو سو بیاسی سیٹیں جیت کر پہلی بار نریندر موڈی اس دیش کے پردان منطری بنے بلکل سمیر اور دیکھیں یہ سلسلہ رکا نہیں راہل گاندی کی بات کریں تو رافل ڈیل پر راہل گاندی نے بی ستمبر دوزار اٹھارہ کو کہا چوکی دار ایچ اور ہے ایک کیمپین چلانے کی کوشش کی موڈی کا پلٹوار اس پر کیا رہا میں بھی چوکی دار یہ بیان ہی چلا دیا سرکار بھی بنائی ڈی اے نے اور اب دیکھیں تین مارچ دوہزار چوبیس یعنی کی جو لیٹس بیان لالو یادو کا پریوار کے لیے لڑ رہے موڈی کے پاس تو پریوار ہی نہیں نریندر موڈی کے پریوار کو سیدھے ٹارگٹ کیا گیا تو اب دیکھیں موڈی کا پلٹوار کیا رہا ہے اس پر موڈی کا پریوار کیمپین ہی شروع ہو گیا اور پردان منطری موڈی نے کہا ایک سو چالیس کروار دیشواسی میرا پریوار ہے تین سو ستر پلس سیٹوں کا ٹارگٹ دے دیا اپنی پارٹی کو اس کیمپین کے ذریعے تو اس طرح سے انہی بیانوں کو ایک طریقے سے ہتھیار کے روپ میں بی جی پی نے استعمال کیا بی جی پی نے بپکش پر نشانہ سادھا اور ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیں انیلا سنگھ ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی کانگریس پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے سوریندر راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سارکہ پاسوان پروکتہ آر جی ڈی کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ورون پروہیت راجنیتک مشلشک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن آج راجپوت صاحب پہلا سوال آپ سے جب آپوزیشن کو یہ پتا ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی پر اگر نجی حملے کیے جائیں گے تو اس کا نقصان ہی اٹھانا پڑے گا تو پھر اس طرح کے بیانوں کا سلسلہ رکھتا کیوں نہیں راجپوت صاحب آپ کے آڈیو میں پرابلم ہے اس کو درست کرا لیتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں انیلا سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تب تک ان سے ایک سوال لے لیتے ہیں انیلا جی اس طرح کے حملوں کا نتیجہ کیا ہوا یہ پرانا اتحاس کیا بتاتا ہے ہم نے پہلے ہی بتا دیا اس کے باوجود بھی اس طرح کے بیان کیوں نہیں رکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے بیانوں کا سلسلہ جا رہی ہے الیکشن کمیشن کو وارننگ دینی پڑھ رہی ہے راحل گاندھی کو میری سب کو رام رام اور جس پرکار سے راشت کے پردھان منتری کے لیے اب شب بول لے جاتے ہیں وہ دربھاگے پون ہیں شاید نرین مودی جی کی نفرت میں یہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ایک ویکتی جو اتنی گریمائی پد پر بیٹھا ہوا ہے آپ کے راشت کو پورے وش میں آپ کا پرتنیدت کرتا ہے اب اس کے اوپر جو بھی آپ کا من آتا ہے اس پرکار کی گالی اچھال دیں گے مزاگ بنا دیں گے یہ آسٹریلیا میں ہمارے لڑکے چناؤ جیت جاتے پرپنوٹی اس پرکار کی بھاشا کا پریوگ آپ کرتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ ڈیفریکٹو نیتا ہیں آپ لیڈ کر رہے ہیں سب سے پرانی پارٹی کو یہاں پر بھارت برش میں پرنتو آپ کو اپنی بھارت جو بھاشا ہے اس پر سیم ہے ہی نہیں آپ کو جو کہنا ہے جو کرنا ہے آپ بولو پر راشت پردھان منتری کو تو کم سے کم بخش دو پر نہیں ان کے پریوار کو لے کے ان کی ماتا جی کو لے کے ان کے بھائی بہنوں کو لے کر ہر ایک کے اوپر ٹیکا ٹپ نہیں کرنی ہے ہمیشہ ان کی موت کی کام نہ کرنی ہے اور جس کے اوپر ایشور کا آشرباد ہوتا ہے سمیر جی جس کے اوپر دعائیں ہوتی ہیں کروڑوں لوگوں کی تو یہ گالیاں بھی اثر نہیں کرتے ہیں جب جب گالیاں دی گئی ہیں وہ ان کو پھلی ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی نہیں کیسے اس کو ایک کیمپین میں ہی کنورٹ کر دیا سورین جی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے آپ اپنی بات پوری کریں دو تین چیزیں ہیں سمیر بھائی ہم میری آواز آ رہی ہے جی جی بلکل بہت شکریہ پہلی چیز تو پردھان منتری جی کے اوپر نیجی ٹپڑی کس نے کی کوئی نیجی ٹپڑی نہیں ایک لاکھ بار لوگ کہتے ہیں ایک ہلانے کا پریوار ہے ایک ہلانے کا نہیں ہے اس میں پہن سی بہت اور دو ہزار چودر سے پہلے تو یہ ٹپڑیاں لاکھوں ٹپڑیاں ہم بتا سکتے ہیں اور بھاگتی جنترہ پارٹی نے تو نیجی ٹپڑیوں کی اور گنڈی ٹپڑیوں کی پراکاتھا کیا ہم 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 اس میں جو مول سوال تھا